اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور جیسے سٹڈی کار رہا ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اسائنمنٹ کا سلیوشن اسائنمنٹ نمبر وان سی ایس فور زیرو تو سی ایس فور زیرو تو کی اسائنمنٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم کوئیسٹن فائل کی کیا ریکوارمنٹس تھی وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ کے پاس دو کوئیسٹن تھی اور پرس کوئیسٹن کے دو پارٹ تھی سیکنڈ کوئیسٹن کے تھری پارٹ تھی ٹھیک ہے تو وہ تمام پارٹس کا تمام کوئیسٹن کا سلیوشن جو ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ کے لئے رائٹ لیا ہے اور ہندرڈ پرسن کریکٹ سلیوشن ہے ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ ایزیلی اس کو دیکھ کے خود بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے لیکچر لیا ہے تو آپ اس کو ایزیلی خود بھی بنا سکتے ہیں اپنے دور پر ٹھیک ہے اور وہ ویوورز جو چینل پر نیو ہیں کائنلی وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تاکہ آپ کو مزید سلیوشن جو ہے وہ میں پروائیڈ کرتی رہوں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا سلیوشن سال سے پہلے آپ کے پاس کوئیسٹن کیا تھا اپنے کنسٹرکٹ کرنا تھا اور ایکسپریشن فار ڈگیون لینگویڈ ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک گیون لینگویڈ جو ہے وہ گیون ہے اس گیون لینگویڈ کو آپ نے دیکھ کے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ریگولر ایکسپریشن جو ہے وہ لکھنی ہے ٹھیک ہے اس ریگولر ایکسپریشن کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ریکوائرمنٹس کیا ہیں the language should start with A and end with start with B and end with A. کہ یہ point جو ہے یہ نوٹ کرنے والا ہے regular expression لکھنی ہے ہم نے کیسے لکھنی ہے کہ اس کی requirement کیا ہے start جو ہے وہ B سے ہو end جو ہے وہ A پہ ہو ٹھیک ہے and C occurs سے گیا اور اس میں ایک C letter جو ہے وہ بھی ہو only only once in A starting as a third letter only once in a starting as a third letter ٹھیک ہے تو کیا requirement سے ہے کہ آپ نے ایک regular expression لکھنی ہے regular expression میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے لکھنی ہے کہ B جو ہے وہ start پہ آئے A جو ہے وہ last پہ آئے اور C letter جو ہے وہ A اور B B اور A کے درمیان میں کہیں میں آئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کے لئے regular expression لکھ دی ہے regular expression rd represent card regular expression کو equal ہے B into A جمع B کا ٹھیک ہے اور start c into A جمع B whole star A اب یہ میں نے کس طرح سے لکھی ہے ہماری requirement کیا آتی ہے کہ start پہ ہو B تو اب یہ دیکھیں start ہو رہی ہے B سے end کس پہ ہو رہی ہے A پہ ٹھیک ہے اور ایک letter C جو ہے وہ بھی اس میں ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس letter C ہے اب یہ دیکھیں اگر A جمع B جو loop ہے یہ اگر zero ہو جاتا ہے ٹھیک ہے start کی جگہ پہ zero آتا ہے تو کیا ہوگا کہ یہ ساری term zero ہو جائے گی ٹھیک ہے A جمع B zero کی پاورٹ ہوگی تو وہ one ہو جائے گا ٹھیک ہے اور B start پہ پھر بھی B آئے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ term بھی zero ہوتی ہے تو last پہ A ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہماری جو requirement ہی وہ fulfill ہوگی کیسے کہ start پہ B ہے last پہ A ہے اور C جو ہے وہ درمیان میں کہیں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ zero نہیں ہو ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی power جو ہے وہ one ہو A جمع B کا whole one ہو one ہو تو پھر بھی یہ دیکھیں start پہ B آئے گا اس میں سے A یا B جو بھی آئے ٹھیک ہے وہ درمیان میں ہوگا یہاں پہ میں لکھ کے دکھا دوں کہ start میں B آ گیا یہ چلا اس کی power one two three ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ ہے تو یہاں سے B یا A جو بھی آ گیا like ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس آ گیا A ٹھیک ہے اور A C یہ والا اس کے بعد یہ بھی چلا اور یہاں سے بھی ہمارے پاس ایک آ گیا B اور ایک last پہ A ٹھیک ہے اور یہ B اور A must آئے گا C بھی آئے گا اور یہاں پہ اگر zero ہو گیا تو پھر یہ term جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب last پہ ہمارے پاس آ گیا A تو اب یہ دیکھیں یہ جو string ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے last پہ B ہے last پہ A ہے start پہ B ہے درمیان میں کہیں C ہے ٹھیک ہے تو ہماری requirement جو ہیں وہ fulfill ہو رہی ہیں its mean کہ ہماری regular expression جو ہے وہ correct ہے اور یہی ہماری regular expression جو تھی وہ A جو part A تھا ٹھیک ہے اس کا answer تھا next ہے ہمارے پاس part B part B میں کیا ہے کہ آپ نے construct کرنا ہے کیا finite automata FA for the generated RA in part A ٹھیک ہے تو regular expression in part A part A میں جو regular expression تھی اس کا آپ نے اب کیا کرنا ہے finite automata construct کرنا ہے part A میں جو regular expression تھی اس کا FA بنانا ہے تو FA ہم اس کا بنا لیتے ہیں یہاں بھی میں نے بنایا ہے دکھا دیتیوں میں آپ کو کس طرح سے میں نے یہ بنایا ہے یہ FA میں نے کیسے بنایا ہے FA میں سب سے پہلے اپنے stairs لینے ہیں اور first stage جو ہے اس کو initial کر دینا ہے ٹھیک ہے اور next اسی طرح سے state 2, state 3, state 4 اور state 5 آپ نے لینے ہیں ٹھیک ہے اور state 1 کو initial کرنا ہے state 4 کو final کرنا ہے final آپ اس طرح سے double circle کر کے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں plus لکھ کے بھی جس طرح سے میں نے یہاں پہ minus لکھ ہے آپ یہاں پہ 4 کے ساتھ plus لکھ کے بھی اس کو final کر سکتے ہیں دونوں method true ہیں next کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا تھا اب جو letters جو letters جو ہیں وہ یہاں پہ final state تک پہنچیں گے وہی accept ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے وہی regular expression جو اوپر لکھی تھی یہ والی ٹھیک ہے اس کو ہم نے accept کرانا ہے اس فے میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے کرانا ہے ساب سے پہلے ہمارے پاس start کہاں سے ہونا چاہیے تھا اس language کو بی سے ٹھیک ہے regular expression میں start کہاں سے ہوڑی ہے کہ بی starting بیس ہر حالت میں ہر صورت میں بی ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے initial state سے بی جو ہے اس کو اس کی transition شو کروائی 2 کی طرف ٹھیک ہے then کیا ہے 2 بی کی transition تو ہم نے شو کروالی لیکن فے کی ایک condition ہے کہ فے میں each letter کی transition شو کروانا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے اس stair سے ہم نے بی کی transition شو کروا دی 2 کی طرف لیکن یہاں پہ اے اور سی کی transition جو ہے وہ ابھی ہم نے شو نہیں کروائی اس لئے اس کو ہم نے کیا کیا وہ ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے اس کو ہم نے language میں accept نہیں کروانا ٹھیک ہے تو اس کی main transition یہاں پہ کوئی ایک ایک state لی 5 ٹھیک ہے اور میں نے جو letters جن letters کی transition مجھے نہیں چاہیے تھی اس state پہ ٹھیک ہے ان کو میں نے کیا کیا ان کی transition میں نے 5 کی طرف move کروا دی تو اسی جو ہے وہ 5 کی طرف آ گیا اور یہاں سے بی جو ہے وہ next آ گیا اب کیا ہے کہ اب ہمارے transition جو ہے وہ start کہاں سے اور گیا بی سے ٹھیک ہے ہر حال میں transition جو ہے وہ جب start ہوگی تو start پہ بی ہی آئے گا next time our past state 2 state 2 پہ transition ہم نے شو کروانی تھی each character کی ٹھیک ہے تو وہ ہم نے کروا دی یہ دیکھیں a اور c یہاں پہ story آئے گا b ٹھیک ہے a b a b کی itself loop چلا دیا میں نے state 2 پہ اور c جو ہے اس کو ہی transition شو کروا دی 3 کے ساتھ اب یہ دیکھیں یہاں سے جب start ہوئی transition تو start پہ کیا آئے گا b then درمیان میں a b کا loop چلے گا a b کا کچھ بھی آ جائے ٹھیک ہے a آ جائے b آ جائے کچھ بھی جب یہ loop چلے گا ٹھیک ہے next اس کے آگے کیا آئے گا c c must آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر یہ zero بھی ہو جائے پھر بھی c آئے گا b اور c then کیا ہے ہمارے پاس state 3 state 3 کی بھی ہم نے each transition شو کروانی ہے تو each transition شو کروانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے میں نے b جو ہے اس کی itself کر دیا loop چلا دیا itself اور a جو ہے اس کو میں نے اس کی transition شو کروا دیا 4 کے ساتھ اب یہ دیکھیں 4 کے ساتھ کیوں کروانی ہے start پہ b ہے last پہ a ہے درمیان میں c ہے اور اس کے درمیان میں جو مرضی آ جائے جب loop چلے ٹھیک ہے تو ہمارا ڈیٹیگلر expression وہ correct ہوگی b a اور c تینوں characters آ گئے ہیں اور آپ نے اپنی جگہ پہ ہیں تو اب یہ جو ہے یہ accept ہوگی 4 تک پہنچ گئی تو اس میں ان کے یہ accept ہوگی ٹھیک ہے اس کا way ہے اس کا راستہ ہے 4 تک پہنچنے کے جو language جو ہے اس کا راستہ ہوگا 4 تک final تک پہنچنے کا ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگی وہ accept ہو جائے گی اب کیا ہے یہاں پہ بھی میں نے a کا loop چلا دیا a کا loop کیوں چلایا ہے اب یہ دیکھیں اگر یہاں تک کہ یہ a کا loop میں نہیں چلاتی پھر بھی یہ b c اور a یہاں پہ جب 4 تک آئے گی تو یہ accept ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں میں میں نے a کا loop بھی چلا دیا ہے تو a کے loop سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہ دیکھیں a کا loop چلانے سے بھی ہر دفعہ ایک a دو a تین a چار ا ٹھیک ہے تو last پہ کیا آئے گا a ہی آئے گا اور a ہی ہمیں last پہ چاہیے گا پھر بھی یہ language جو ہے یہ true ہوگی اور یہ accept ہوگی تو وہ letters جن کی transition ہمیں یہاں پہ language میں accept کرانے میں نہیں چاہیے تھی ان کی transition میں نے شو کرواتی 5 کی طرح اسی طرح سے آپ نے بھی کروانی ہیں اور 5 کی میں نے yourself loop چلا دیا a b c تین او لیٹرز کا امید ہے کہ آپ کو fa جو ہے اس کی سمجھ آگے ہوگی تھوڑی بہت ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے اس کا fa بنا لے رہا ہے اور ذرا بھی اس میں غلطی نہیں کرنی next time ہمارے پاس question number 2 question number 2 میں ہم نے کیا کرنا تھا draw کرنا تھا ایک transition graph یعنی تی جی ٹھیک ہے ایک تی جی ہم نے draw کرنا تھا language ہمیں given ہے اور اس کی requirement کیا ہے کہ all words starting with triple letters starting language start with triple letters اب یہ اس نے کہا کہ triple a سے start ہو یا triple b سے ہو اس نے کہا کہ all words starting with triple a a یا b جس سے بھی start ہو وہ triple ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہماری requirement ہے تو اس کا solution اس کا tg جو ہے وہ میں نے یہاں پہ بنا دیا ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں tg ٹھیک ہے اس کا tg جو ہے وہ ہم نے بنا لیا ہے یہ تھوڑا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو tg جو ہے وہ ہم نے بنا لیا ہے tg میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ایک ہمیں relaxation تھوڑی سی مل جاتی ہے کیا relaxation مل جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے fa اس میں ہم just single letter کی transition شو کروا سکتے ہیں tg میں ہمارے پاس relaxation ہوتی ہے کہ ہم double triple fourth ٹھیک ہے multiple letters کی transition same time ٹھیک ہے a کی transition میں شو کروا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے وہ ہی میں نے use کیا ہے اس وے کو ٹھیک ہے اور میں نے کیا کیا ہے triple a کی transition ایک ہی دفعہ میں کروا دیا اور triple b کی transition بھی ایک ہی بار میں کروا دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں initial state سے final state initial سے final کی طرح transition جا رہا ہے triple a triple b کی ٹھیک ہے اب یہاں سے یہاں triple a جو ہے وہ accept ہوگا یا triple b ہوگا ٹھیک ہے اگر دونوں میں سے کوئی بھی accept ہوتا ہے تو اس کی تعداد کتنی ہے تین ٹھیک ہے تو ہمارے بس کتنی تعداد جو تھی وہ required تھی ٹھیک ہے اس میں یہاں سے triple a جائے ہیں triple b جائے دونوں میں سے جو بھی جائے گا وہ accept ہو جائے گا اور یہ ہی ہمیں accept کروانا تھا کہ letter کی تعداد کتنی ہو triple ہو اور وہ starting word ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے a b کا loop چلا دیا کم چلا ہے starting پہہ ہمیں چاہیے تا triple a یا triple b triple letter چاہیے تا اب یہ ٹپل a ث ہو گیا ٹھیک ہے last پہ اب اگر جب اب ابا کنی چلے گا آئے بی ایت ہی ہے کچھ بھی آئے تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری لینگویج وہ accept ہو رہی ہے ہمیں accept کیا کروانا تھا starting پہ zodもう اب ٹپل اے ہو ٹھیک ہے اب starting پہ ایو ٹپل بی ہی ہوگا last پہ a b کا loop جب چلے گا تو آگے کچھ بھی ہو ٹھیک ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں جو task دیا گیا تھا وہ ہم نے complete کر لیا ہے next ہے ہمارے پاس draw generalized transition graph generalized transition graph مطلب gtg ٹھیک ہے ہم نے gtg جو ہے اس کو draw کرنا ہے کس پہ language state in part a part a میں جو language state ہے اس کا gtg draw کرنا ہے مطلب کہ سیم اسی طرح سے ہمارے پاس triple a یا triple b جو ہے وہ starting پہ آئے اسی language پہ ہم نے gtg وہ ہے gtg جو ہے اس کو draw کرنا ہے gtg draw کرنا بلکل simple ہے اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے tg کیا ہے اس میں کیا difference ہے اس میں difference یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آیا تھا کاما ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس آیا تھا کاما لیکن اب gtg میں اس میں letters کے درمیان ہم کاما نہیں لگاتے وہاں پہ ہم plus کا sign لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو just یہ ایک difference ہے یہ دیکھیں سیم اسی طرح سے gtg کی طرح ہے gtg just difference کیا ہے کہ درمیان میں پلاس آ گیا ہے اور یہاں پہ درمیان میں کاما تھا تو اسی میرے ہمارا gtg جو ہے وہ بھی ready ہے next ہے ہمارے پاس third part second question کا third part کیا تھا کہ ہم نے transition table جو ہے وہ بنانا تھا کس کا union of the given fa is ٹھیک ہے fa1 اور fa2 آپ کو assignment پہ given ہے ٹھیک ہے fa1 اور fa2 دونوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک transition table بنانا ہے ٹھیک ہے تو transition table جو ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ کے لئے بنا دیا ہے دکھا دیتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے اور تھوڑا سا سمجھا بھی دیتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے یہ transition table جو ہے وہ بنایا ہے ہاں جی یہ آ گیا ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ جو دو fa ہیں fa1 اور fa2 ٹھیک ہے fa1 اور fa2 یہ آپ کو دیئے گئے تھے assignment question file ٹھیک ہے assignment question file میں آپ کو یہ fa's جو ہیں یہ given تھے تو وہاں سے آپ نے ان fa's کو دیکھنا ہے اور اس کا transition table بنانا ہے سب سے پہلے transition table کس طرح سے بنتا ہے کہ اس طرح سے آپ ایک table بناتی ہیں ٹھیک ہے older states new states لکھتے ہیں یہ ان دونوں پر new states ٹھیک ہے then reading a اور reading b جو آپ کو transition tables دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان سے آپ نے بنانا ہے یہ transition table اس کو میں اسی پر فرائدر کار لیتی ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں اب یہ دیکھیں fa1 آپ کے پاس یہ تھا fa2 یہ تھا ٹھیک ہے دونوں fa کو دیکھتے ہوئے آپ نے transition table بنانا ہے جس طرح سے میں نے بنایا ہے کس طرح سے بنایا ہے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کس طرح سے transition table بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں fa1 اور fa2 کی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے initial state دیکھنا ہے initial state کو ہم ایک minus سے represent کر سکتے ہیں اور اس طرح arrow لگا کے بھی represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں initial state ہیں سال سے پہلے آپ نے initial states کو لینا ہے x1 اور y1 اس کو ادھر old states میں لکھنا ہے x1 comma y1 اور دونوں fa1 کی initial state x1 اور y1 اس کو آپ نے نام دینا ہے z1 ٹھیک ہے اور z1 کو بھی initial بنا دینا ہے کیونکہ x1 اور y1 دونوں initial تھی اس لئے آپ نے z1 کو بھی initial بنا دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بنا لیا then آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ میں نے لکھا ہے reading a اور یہاں پہ لکھا ہے reading b ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو new آپ دیکھیں x1 سے b کی transition sorry a کی transition پہلے ہم نے check کرنی ہے ٹھیک ہے x1 سے a transition کس طرف ہو گیا x2 کی طرف ٹھیک ہے تو اس لئے میں یہاں پہ لکھتے x2 اب ہم نے y1 کی transition دیکھنی ہے y1 پہ a transition کس طرف گئی ہے ٹھیک ہے y1 پہ a transition y2 پہ گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ x2 اور y2 x1 پہ a transition x2 پہ گئی اور y1 پہ a transition y2 پہ گئی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے نام دے دیا z2 کا اور اس کو ہم نے final کر دیا final کیوں کر دیا کہ ہمارے پاس ایک ڈول ہے کہ جب ہمارے پاس final state میں سے کوئی بھی یہاں پہ combination میں آئے گی ٹھیک ہے کوئی بھی combination میں کوئی بھی final state آئے گی تو ہم اس کی new state بناء رہے ہیں اس کو final کر دیں گے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں x2 جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس f1 میں final تھا اس لئے ہم نے z2 کو final بنا دیا اسی طرح سے پھر آپ چیک کرنا ہے x1 اور x2 پر b kiri ڈنگ چیک کرنی ہے اور یہاں پہ اس کو state میں لکھنا ہے b kiri ڈنگ بھی ایک دفعہ آپ کو دیکھا دیتی لینا ہے اور z2 پہ ہم نے چیک کرنی x2 اور y2 کی transition چیک کرنی ہے a reading a reading b اسی طرح سے combination 3 کو لینا ہے z3 کو z4 کو ٹھیک ہے آپ نے transition table بنانے کے بعد میں یہاں پہ آپ کے لئے new transition to union کا transition table بنایا ہے اس کا میں نے یہاں پہ f1 بنا دیا ہے تو اگر آپ یہ f1 بناتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آپ نہیں بنانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی issue نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو assignment میں required نہیں تھا یہ جس میں نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ بنانے تو اچھا ہے اور اس transition table کو دیکھتے ہوئے میں میں نے f1 بنایا ہے اگر آپ وہ نہیں بنانا چاہتے تو اس کا کوئی issue نہیں ہے کیونکہ وہ question میں required نہیں تھا instructor نے وہ بنانے کے لیے نہیں کہا تھا پھر بھی اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یہ ایک دفعہ آپ کو پوری assignment کا solution دکھا دیتی ہوں تا کہ آپ اس کو write کر سکیں یہ ہمار پاس question number one question number one کا solution تھا ہمار پاس regular expression same اسی طرح سے regular expression آپ نے لکھنی ہے then ہمار پاس part b part b solution آپ کو دکھا دیتی یہ fa ہے same بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو نیشوی بعد بتا دیتی ہوں تا کہ آپ easily بنا سکیں next step question number two question number two TG آپ نے بنانا ہے same اسی طرح سے TG کے بعد آپ پاس question number two second part ہے کہ GTG بنانا ہے same اسی طرح سے just آپ نے پلاس ترمیان میں لگا دینا ہے next step کے پاس part c part c میں آپ نے transition table بنانا ہے same اسی طرح سے next آپ یہ f a ہے اگر آپ یہ بنانا چاہیں تو بنالیں اگر نہیں بنانا پھر بھی کوئی issue نہیں ہے next میں آپ بتا دوں کہ آپ نے word میں یہاں پہ جیسے میں نے بنائے ہے اگر آپ یہ بنانا چاہیں f a تو کس طرح سے بنائے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے shape لینی ہے circle والی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ ایسے بنائی لینا ہے یہ آپ کے پاس بنائے اگر اس میں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کیسے لکھ سکتے ہیں add text میں جانا ہے یہاں پہ لکھنا ہے جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں like ہم یہاں پہ لکھتے ہیں minus one next کیا ہے آپ نے اور state لینی ہے اس کو یہاں پہ درا کرنا ہے یہاں ہم نے درا کر لیا ہے اگر ایسی آپ نے اس کو ڈرا کار دینا ہے تو یہ آپ کے بن گیا اس کے بعد آپ پہ لکھنے جاتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں a, b تو بہت سیمپل سی ڈائیگران تھی یہ ایفی تھا جو آپ ایزیلی خود بنا سکتے ہیں مزید چینل کو ساتھ سکرائب کریں اور وی